سپریم کورٹ متفکر آئے خود احتسابی کے لیے غلط اقدامات اور غلطیوں کا سامنا کرنا چاہیے تفصیلات جان لیتے ہیں اپنے نمائندے تیب بلوچ سے تیب بلوچ بتائیے گا تفصیلی فیصلے میں کیا کہا گیا ہے اردو میں تریری فیصلہ جو ہے بوٹو ریفرنس کا جاری کر دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ پاکستان کے آئین و قانون کے مطابق انصاف کی فرامی عدلیہ کا فرض ہے اور متفکر آئے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ بطور جج ہمارا فرض ہے کہ سب کے ساتھ قانون کے مطابق بلا خوف و رغبت انصاف کریں ہماری عدالتی طریق میں ایسے کچھ مقدمات ہیں جن کے بارے میں عوام سمجھتے ہیں کہ خوف کی بنیاد پر فیصلے دیئے گئے ایسے فیصلوں میں قانون کے مطابق انصاف نہیں کیا گیا خود احتسابی کے لیے انتہائی آج لی سے ماضی کے غلط اقدامات اور غلطیوں کا سامنا کرنا چاہیے ماضی کی غلطیوں کو تسلیم کیے بغیر درست شمت میں ہم نہیں جا سکتے ایل کی آرٹیکل 186 کی طریق کسی بھی عوامی مفاد سے متعلق قانونی سوال پر صدارتی ریفرنس پر رائے دینا ہوتی ہے ہمارے سامنے سوال تھا کہ سابق وزیر اعظم زلکار علی بھٹو کو سپاہ ٹریل ملا یا نہیں ملا اور یہ بھی کہ آیا بھٹو ٹریل کے دورانٹ ڈیو پراسیس اور پیر ٹریل کے اتقانے پورے کیے گئے یا نہیں کیے گئے صدارتی ریفرنس میں پوجی حمد جاؤلہنگ کی حکومت میں بھٹو کسی بھٹو کے ٹریل کو جاجنے کا موقع ملا صدارتی ریفرنس میں بھٹو کی سیاسی جماعت کے دور میں داخل کیا گیا اس کے بعد نگران حکومتو سمید دگر سیاسی جماعتوں کی حکومتیں آئیں لیکن کسی جماعت میں بھی یہ ریفرنس واپس نہیں لیا یہ اس بات کا اظہار ہے کہ عوام کی خیش تھی کہ عدالت اس پر اپنی رائے کا اظہار دے اور اس کے ساتھ رائے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ کیا آحمد عزا قصوری کے قطر کے مقدمے میں زرفکار علی بھٹو کو فیر ٹریل اور ڈیو پراسس ملا ملک کے بڑے قانونی مہرین کی معاملات سے عدالت اپنی مخصر رہ دیتی ہے لاہور ایپورٹ اور سبرین پورٹ میں کاروائی آئین میں دیئے گئے بنیادی حقوق آرٹیکل چار آرٹیکل نو اور آرٹیکل دس کے مطابق نہیں تھی آئین اور قانون میں ایسا کوئی میکنزم موجود نہیں کہ اس اختیار سبات میں بھٹو کے فیصلے کو کل ادم قرار دیا جائے بھٹو کیس کا فیصلہ سبریم کورٹ سے نرسانی مصرد ہونے کے بعد فنیلٹی اختیار کر چکا ہے اور یہ بھی کہا گیا کہ یہ سوال کہ کیا ٹریل کے دوران جو مواد اور شوید پیش کیے گئے ان کی بنیاد پر بھٹو کو سزائے موت دی جا سکتی تھی عدالت کی رائے ہے کہ یہ سبریم کورٹ کا مشاہدتی ٹھیک ہے تیب بلوچ ہمیں تفصیلن آگاہ کر رہے تھے سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے